اسلام علیکم جی میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہے توبہ ٹیک سنگ سے ایک اور بترین خبر خوفناک خبر دل دہلا دینے والی خبر چار بچے قتل کر دیے گئے قاتل کون نکلا کراچی میں جی آپ سب کو پتائے کہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جہاں پر راہ چلتی خاتون کو حراسہ کیا جاتا ہے ایک درندے کی جانت سے اور یہ جو معاملہ ہے یہ اب طول پکڑتا ہوا جا رہا ہے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا لڑکے اور لڑکی کا تعلق کیا نکلا آج کی ویڈیو میں ہم اس پھر بات کریں گے سب سے پہلے جی رکھ کرتے ہیں توبہ ٹیک سنگ کی توبہ ٹیک سنگ آج کل بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے کیونکہ افسوسنا خبریں وہاں سے آ رہی ہیں چند دن پہلے توبہ ٹیک سنگ کی باعث علا ماریا کے جو ظلموں ستم کی داستان ہم ریپورٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کے اپنے باپ نے اور بھائی نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور قتل کر دیا ابھی وہاں پر تفتیش کی ہی جا رہی تھی کہ ایک اور بری خبر بھائی سے آ گئی توبہ ٹیک سنگ میں شوہر سے لڑائی ہوتی ہے بیوی نے خود سمیت پانچ بچوں کو زہریلی چیز کھلا دی یقین نہیں آتا لیکن بطنی کیا جو ہے گزر رہی ہوگی کہ آپ کو جو ہے زندہ رہنے سے زیادہ موت آسان لگی پولیس کے مطابق پنجاب کا شہر ٹوبہ ٹیک سنگ کے نوائی علاقے میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا جس میں خاتون نے تیش میں آکے پہلے پانچ بچوں کو زہریلی چیز کھلائی اور پھر خود بھی کھالی پولیس نے بتایا ہے کہ واقعی کی اطلاع جیسی ملی ہم نے متاثرہ خاتون اور بچوں کو ہسپتال منتقل کیا جہاں چار بچے انتقال کر گئے مطبعی بچے جن کو آپ خود مار رہے ہیں پتہ نہیں کیا مجبوری رہی ہوگی لڑائی جھگڑا مطبع کچھ اتنا سویر ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو امار دیتے ہیں پولیس کا بتانا ہے کہ واقعی کی اطلاع جیسی ملی ہم نے بچوں کو ان لوگوں کو وہاں پر منتقل کیا لیکن چار بچے انتقال کر گئے پولیس نے بتایا خاتون اور ایک بچہ ہسپتال میں زہر علاج ہیں جو کہ بچ گئے ہیں اب اس خاتون کے لیے اس کے شوہر کے لیے جو کہ لڑائی ان دونوں کی ہوئی ان کے لیے ساری زندگی کا یہ ایک روگ ہے کہ اس کی وجہ سے چار بچے دنیا سے چلے گئے خود بھی اس نے مڑنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالی نے جس کو بچانا ہوتا ہے تو اس کو بچا لیا اور اس کا ایک بچہ بچ گیا اور پولیس جو ہے وہ خود پریشان ہے کہ اس پر بندہ کیا کرے کہ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑوں پر آپ اپنی جانگی لے لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو پیدا کیے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں اللہ تعالی جی سبر دے فیملی کو دوسری طرف کراچی کا رکھ کرتے ہیں جنسی حراسانی کا کیس اس میں ڈیویلپنٹ ہوئی ہے میرے سمجھنے سے میں کاثر ہوں کہ ابھی میں نے کل ہی واقعہ ریپورٹ کیا ہے جہاں پر مدرسے میں مطبع ایک بچہ بارہ تیرہ سال کا بیٹھا ہوا ہے اتقاف میں ساتھ و درندہ ایک اور بندہ اتقاف میں بیٹھا ہوا اس کا ریپ کر دیا مطبع آپ کہاں پہ جائیں گے مدرسے میں جہاں پر جو ہے تعلیمات دی جاتی ہیں آپ کیا کہیں گے سکول کالیش تو نہیں ہے یا وہ کوئی ایسے بے ہیائی کا کام تو نہیں کر رہا تھا بچہ اس کا ریپ کر دیا اب یہ جو کراچی میں خاتون کا واقعہ ہوا ہے جس میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی گزر کے جا رہی ہے اس لڑکی نے نہ ہی کوئی ایسے کپڑے پہنے ہوئے آپ گھر سے اتنی بہترین پرورش کریں باہر کے ممالک میں لوگ جو ہیں وہ کپڑے چھوٹے پہنتے وہاں پر ریپ نہیں ہونا شروع ہو جاتے یہ ایک فضول سا کانسپٹ ہے کہ اگر آپ ننگے کپڑے پہنیں گے تو آپ کو لائسنس مل جائے گا کہ آپ جا کے کسی کا ریپ کر دیں یہ آپ کی سوچ ہے یہ آپ کی تربیت ہوتی ہے یہ گھر سے سکائی بھی چیز ہے یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی گھر میں آپ کی ماں بہن بیٹی ہیں اگر کسی نے ڈوبٹہ نہیں لیا چلو کوئی بھی معاملہ ہو گیا آپ اس کا ریپ کر دیں گے ایسا نہیں ہوتا دوسری بات ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ یہ اتنی بہیات بتمیزی کی گئی یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں مطادب بار دیکھ بھی چکے ہوں گے کہ اس خاتون نے برکہ پینا ہوا تھا اس کا مو تک کورتا صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اب کیا کہیں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عورتیں اٹریکٹ کرتے ہیں یا یہ کہہ دیں کہ برکے والی لڑکی نے کہیں سے اٹریکٹ کیا ہوا اٹریکٹ کرنے کے لئے اس عورت کو سڑک ہی ملی ہوگی کہ آجا سڑک پہ مجھے جپھی ڈال کے توجہ چلا جانا جو ڈیشن ویجسٹریٹ گربی کراچی نے اس معاملے میں ملزم میراج اس درندے کا نام ہے اس کو تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالی کی ہے اس کی چمڑی ادھیڑنی چاہیے اس کی خوب ٹھکائی ہونی چاہیے اسے یاد آجائے کہ اپنی بیوی کو بھی اس طرح سے نہ چھڑے اس کی ادھنی جو ہے پولیس کو چھترول کرنی چاہیے کہ بیوی سے بھی ہاتھ لگانے سے پہلے پوچھے کہ جی آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو ہاتھ لگا لوں گرفتار ملزم میراج رضا کو جو ڈیشن ویجسٹریٹ گربی کے اطالت میں پیش کیا گیا ہے تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ صبح ساتھ بجے پیش آیا تھا ملزم نئے ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہا تھا یعنی کہ وہ اکمل طور پر دماغی طور پر صحیح ہے بالکل صحیح ہے کام کرتا ہے خاتون اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لئے نکلی تھی تفتیشی آفیسر کا مزید کہنا تھا کہ ملزم اور متاثرہ خاتون کی رہائش وہ قریب ہی ہے متاثرہ خاتون سے رابطہ کر کے مزید ہم تفتیش کریں گے عدالت ملزم کو انٹی ریپ سیکشن کے تحت تین روزہ جسمانی ریبانڈ پر پولیس کے حوالے کیا ہے اور آفیسر سے ریپورٹ اگلی سماعت پر طلب کی گئی ہے بتائیں کتنا خوفناک قسم کا یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ باپرتہ خاتون برکہ پہنے کا جو ہے وہ گزر رہی ہے پاک کولونی میں گلی سے گزرتی ہے یہ بتمیزی کرتا ہے اور ویڈیو وائرل ہوتی ہے سٹریٹ کرائم تو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ کراچی کم ہو گیا کوئی ایسا خوفناک فلموں کا سٹی ہو گیا کہ جہاں پہ اگر آپ ایک موبائل نہیں دیں گے دو چار پیسے نہیں دیں گے والٹ نہیں دیں گے تو ایسے ٹھوک دتے ہیں بندے کو انسان کی جان کراچی کی گلیوں میں اتنی سستی ہو گئی ہے لیکن بھٹو وہاں پہ زندہ ہے بھٹو کو زندہ رکھیں بلکل رہنا چاہیے لیکن بھٹو کے ساتھ وہ انسان جن کی عمریں بڑی کم ہیں رمضان میں کتنے واقعات ہوئے ہیں جس میں سٹریٹ کرائم میں جو ہے قتل کر دیا اب یہ جو ہے مزید درندے پیدا ہو گئے ہیں جن کی تھرکپن کی انتہا لیول آپ چیک کریں کہ چلتی عورت ہے اس کو جا کے جپیاں ڈال رہے ہیں اس کو ہاتھ پکڑ رہے ہیں کیا بہیرتی ہے کہاں سے تربیت کر کے آتے ہیں ان کی اپنی ماں ماں نے دو چار چپیڑے ان کے موہ پہ لگائی ہوتی ان کی تربیت صحیح ہوتی یا پولس کو اب ان کی ایسی تربیت اور پرورش کرنی چاہیے اس درندے کی کہ آئندہ جو ہے نا یہ بو نہ اٹھا کے کسی عورت کو دیکھے کومنٹ سیکشن میں جائیں اور بتائیں کہ آپ کیا اس حوالے سے کہتے ہیں کیا ایمپلیمنٹیشنز کرنی چاہیے